امام حسین شہنشاہ میرے والد صاحب دلکھے ویا کلامیں اللہم لو جی فضائل انکل اٹھائی رجب مولا مدینہ چڑھیا صاحبیاں نو لے کبیل نو لے لو بی بی فضالہ کلام بھی بہت بڑا اور سلطان الزاکرین اوہ جو لکھ گئے اوہ پھر اوہ ہی لکھ گئے اوہ سواد کوئی ساڑی جورت ہی نہیں اوہ کات ہی نہیں اوہ نا دیا جوتیاں سدیاں کر کے جو کچھ حاصل بس کوئی ذاتی حصیت نہیں کمبر صاحب دا بھی بہت بڑی بہت بڑا کلام آ کلام خطبہ سننا اموزوش بلکہ پہلے آئے نہیں کسی دیش کہ مولا مدینہ چھڑھ کے ایک جگہ تے کیام کیتا ہے جتے پہلا کیام کیتا ہے نمازِ مغربین پڑی نمازِ مغربین تو فارغ ہو کی فرزندِ امیرِ صبح و شام جملہ لفظ صرف کیتا ہے اور اس دی کیمت ملی ہے جتنی ایسے امیرِ صبح و شام فرزندِ امیرِ صبح و شام ایک بلاند مقام تے تشریف فرما ہو گئے آقا امیرِ ممکنات دے پاک پتر قبیلہ نالایا صحابیہ سارے انہوں ہی کٹھیاں کیتا صحابیہ انہوں ہی کٹھیاں کر کے نہ پہلی لائن دے جواب نہیں مولا جی قسم اس خطبے دی نمازِ مغربین تو فارغ ہو گئے صحابیہ انہوں کٹھیاں کر کے جڑی گل امام حسین بادشاہ کیتی ہو میں توڑے حوالے کرنا حسین سردار فرما رہے ہیں میں ہوں بیٹا پیمبر کا میرا عوضہ امامت ہے میں ہوں بیٹا پیمبر کا میرا عوضہ امامت ہے آقا حسین فرما رہے ہیں میرا عوضہ امامت ہے میرا کہنا ہدایت ہے چپ رہنا شرافت ہے آئے آئے تھکنا نہیں بھائی تھکنا نہیں بھائی مولا دی قسمیں ہون مجلس دا اختتامی میں توڑوں نتیجہ دے کے توڑوں سلام کر لگا حسین سردار فرما رہے ہیں اچھے جب مقام تے کھلو گیا علی دا علی بطر سانی توڑے ہوا لے کر رہا ہوں زہین فرما رہے ہیں میں ہوں بیٹا پیمبر کا میرا عوضہ امامت ہے میں ہوں بیٹا پیمبر کا میرا عوضہ امامت ہے میرا کہنا ہدایت ہے چپ رہنا شرافت ہے آئے جو گھر سے چلا ہوں میں عوضہ امامت کی اداوت ہے یہ جو گھر سے چلا ہوں میں عوضہ امامت کی اداوت ہے آؤ سنگ چلو میرے کہ یہ عجرِ رسالت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھکنا نہیں جتھے تھک گئے اوہ تھی مسائب پھنا گا جی آکھا جتھے تھک گئے اہدر بھائی ساتھ ہے توڑے مجمیدہ میرے نا آؤ سنگ چلو میرے کہ یہ عجرِ رسالت ہے جی میں چند تے جی میں چند تے میرے مولا کا نام چمک دائے یہ میں محبت یہ لی اپنے چہرے ہاتے سجا کے بھوو اے بارگاہ عرشِ برین نظر آئے گا سار اٹھا تویخ میرے پاسے آؤ سنگ چلو میرے کہ یہ عجرِ رسالت ہے کتنی کو دعا ہوئے ایک صحابیہ گیایا اس آنکھیا مولا اتنا قبیلہ نال لے کہ ٹرے ہو مولا ایدی وجہ کیلی لو پہلا شیرِ مولا اپنی شان دسیئے آخری سفتہ کا سے امام حسین بادشاہ صحابیہ نے مخاطب کر کے جڑی کال کی تھی بادشاہ فرمایا ہر نعمت کو رب نے وہ جس میں بسایا ہے جس کو ید اللہ عیسیٰ کی ہاتھوں نے بنایا ہے ہر نعمت کو رب نے وہ جس میں بسایا ہے جس کو ضرورت ہے جس کو ضرورت ہے وہ میری طرف آئے میرے قدموں میں جنت ہے کیوں نہیں ہاتھ رکھایا اس بندے جنا ٹھوکر علی دا خاندے یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد کمال بابا کمال بابا کمال بابا اس خلد کی وادی کی جس جس کو ختم مجلس فضائل دا حصہ تمام جس جس کو ضرورت ہے وہ میری طرف آئے میرے قدموں میں اے دوہ گئی کال مجلس انشاءاللہ پڑھا گا وہ میری طرف آئے میرے قدموں میں جنت ہے آؤ سنگ چلو میرے کہ یہ عجرے پڑھئیے شیر اگلا جی آ شیر ہے جی دیست میں کلام پڑھ رہے ہیں ایک صحابیہ کی آیا اُسا کیا مولا تُسی کبیلہ نال لے کے سانو نال لے کے اتنے زیادہ جانسار لے کے اُس ظالم دے خلاف نکلے ہو اُس ظالم دے خلاف خروج کیتا ہے مولا وجہ کیڑی ہے اُو دے خلاف کیوں نکلے ہو اُو دے خلاف خروج کیوں کیتا ہے پورے کبیلہ نال لے کے تجڑہ جواب جڑی علت جڑی وجہ حسین سردار دسی باچہ فرمایا وہ فضل کا بجر ہے مُن قررہ رسالت کا ایمان کا قرآن کا احکام شریعت کا وہ فضل کا بجر ہے مُن قررہ رسالت کا اَنگ نگل حسین سردار جنگ کی تھی سانچو اَنگ جڑی علت کا اَگام شریعت کا مِن جڑی علت کا میرے جھنڈ تے لے آؤ یہ اُس کی مُزمت ہے میرے جھنڈ تے لے آؤ ہائے، 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 ہائے حسین آکھ رہے یہ اُس کی مُزمت ہے سنگ میرے سبھی بولو اسے جھوٹے پہ لانت ہے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سنگ میرے سبھی بولو میرے جھنڈے تلے آؤ یہ اس کی مضمت ہے سنگ میرے سبھی بولو اس جھوٹے پہ ایدر بھائی راضی ہو لو ایک شیر ہور پڑھئیے جی خدا اللہ حصہ تمام آج شیر جی دیاست میں کلام پڑھ رہا سار اٹھاؤ ویکو میرے پاسے خدا حسین دا واستہ لو جی اے اے دستے عدب جوڑ کے بازوان دیاں مچھلیاں جگانا جوانو آؤ جنادی جوانی علی اکبر دین نالہ اندہ صدقہ ہاتھ بلان کرنا امام وقتوں سلام پیش کرنا بادشاہ اپنے شان بھی دسی نالے عوضے خلاف نکلندی بجادہ سی سار چاہتے ویکو میرے پاسے حسین سردار فرمایا بانی جریت ہو بہددگانی کے باہا ہو احسان ہو تحسین ہو بے بولتا قرآن ہو بانی جریت ہے بہددگانی کے باہا ہو احسان ہو بے بہددگانی کے باہددگانی کے باہددگانی کے باہددگانی کے باہددگانی جریت ہے موسیقی